اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر خریت سے ہوں گے اور آج کا ویلوگ آپ نے فل ووچ کرنا ہے آج کا ویلوگ ہے ستارہ اور آئیشہ نفیس ویلوگز کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا تو چلی گیا ہے کہ ہماری جو سسٹر ہیں آئیشہ نفیس ان کا چینل ہیک کر لیا گیا ہے انہوں نے اتنی محنت کی تھی اپنے چینل پہ آپ لوگ اگر دیکھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ماشاءاللہ سے اپنے بچوں کے ساتھ ایزا مدر ویلوگز بنانا اپنے چینل کو گروہ کرنا اور اپنا چینل مونو تک لے کر جانا اور دن وات ایک کر دینا گھر کے کام ہونے کے باوجود یوٹیوب کو اتنا ٹائم دینا سڈنلی کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ بالکل جسے کہتے ہیں شیٹرڈ ہو جائیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے تو جس دن آئیشہ سسٹر کا چینل ہیک ہوا شام کے ٹائم مجھے ایک میری فرنڈ نے انفارم کیا ایشہ کے ساتھ میں انٹاش تو ہوں لائک انسٹا پہ ہماری بات ہوتی رہتی تھی اور ساتھ میں چینل پہ ایک دوسرے کے ہم لوگ بقائدگی سے وزٹ کرتے ہیں اینیویز ہوا کچھ یوں کہ جیسی پتا چلا بہت زیادہ ٹینشن کریئٹ ہو گئی لائک ہم لوگ بھی یوٹیوبرز ہیں ہم لوگ بھی مدرز ہم لوگ انڈرسٹین کر سکتے ہیں کہ وہ کس مشکل سے گزر رہی ہوں گی میری فرنڈ نے ان کا پرسنل لمبر مجھے سنڈ کیا اور اس شام پوری جو ہے رات تک آپ لگا لیں کہ ہماری ان کے ساتھ بات جیت ہوتی رہی نفیس بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھے انسان ہیں اتنے ڈیسنٹ انسان ہیں اتنے اچھے سنوں نے بات کی لیکن اس رات وہ لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی ان کے سر میں درد ہو رہا ہے ان لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ان کا بی پی شوٹ کر گیا ایون نفیس بھائی نے ڈاکٹر کو بھی وزٹ کیا اور ہماری سسٹر ہیں آئیشہ ان کی بھی حالت وہ رو رہی ہے بس کانٹینیوزلی روتی جا رہی تھی جو کہ ایز ای لیڈی ایز ای مدر ایز ای وومن ایز ای ہیومن بینگ سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایز ای ہیومن بینگ آپ کسی کی تکلیف کو محسوس کریں تو بلکل اسی طرح ہم لوگ ان کے ساتھ تھے اور ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا صرف میں نہیں باقی بھی ہماری بہنیں بھائی یوٹیوبرز جنہوں نے ان کے لیے ویلاغز بنائے جنہوں نے ان کو حوصلہ دیا ان کی حوصلہ افضائی کی کیونکہ اس ٹائم پر آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے دو الفاظ جوتے ہیں ہم دردی کے وہ انسان کے لیے سب کچھ ہو جاتے ہیں جہاں تک ہو سکتا تھا ہم لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا میرے ہزبنڈ نے کافی ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ان فیکٹ اس دن وہ پوری رات نہیں سوئے ادھر نفیس بھائی بھی جاگ رہے تھے یہاں میرے ہزبنڈ بھی آفیس سے آکے سٹل اپنے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے ہوئے تھے جتنی پوسیبیلٹیز تھیں سب ٹرائی کی لیکن ابھی تک فیلحال ان کا چینل ریکاور نہیں ہوا اور یہاں پر ہماری ستارہ سسٹر ستارہ یاسین جن کے اتنے ہیٹرز ہیں اسی طرح آئیشہ نفیس کے بھی اتنے ہیٹرز ہو گئے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ انسانیت جو ہے نا ایک لفظ اس کو تو دیکھ لیں اس پہ تو قائم رہا کریں آپ لوگ کیسے کیسے ورڈز یوز کرتے ہیں ستارہ سسٹر کے لیے آئیشہ نفیس کے لیے آئیشہ نفیس کے لیے مجھے پڑھ کے اتنا دکھ ہوا کہاں وہ دونوں میاں بیوی اتنی ٹنشن میں ہے رو رہے ہیں ان کے بچے ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اپنے ویوز کی ٹنشن پڑھی ہوئی ہے ایسے ایسے آپ ویلوگز بنا رہے ہیں ایسے ایسے آپ باتیں لکھ رہے ہیں مطلب ان لیڈیز کے تو میں نام بھی اپنے چینل پر منشن نہیں کرنا چاہتی لیکن دل ہی افسوس ہوتا ہے یہ سب دیکھ کہ بھئی آپ لوگ پاکستانی ہیں آپ اس میں بہین بھائی ہیں مسلمز ہیں اٹلیسٹ ایسا تو نہ کریں اس طرح سے تو نہ کریں کسی کے ساتھ یہاں پھر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آئشہ نفیس کو ستارہ یاسین نے فل سپورٹ کے لیے کال کی ہے انہوں نے ساجد بھائی نے بات کی ہے جو کہ سب کے لیے انبیلیویبل ایک بات ہے لیکن ایسا ہوا ہے اور جیسی کل رات کو ستارہ سے بات ہوئی ہے آئشہ کی نفیس بھائی کی بات ہوئی ہے فل ڈیٹیلمنٹ کی بات ہوئی انہوں نے فورا ہمیں کانٹیک کیا ہمیں بتایا ہے کہ فائزہ اور وقاس بھائی اس طرح ہمارا ان سے رابطہ ہوا ہے اور وہ اتنا خوش تھی آئشہ لائک وہ دو دنوں سے رو رہی تھی چینلز پر بھی آئی ہیں سامنے آئی ہیں بس روتے ہو انہوں نے ویڈیو وغیرہ بنائی لیکن کل رات کو الحمدللہ مجھے خود دیکھ کتنی خوشی ہوئی میں نے بھی کہا آئشہ کو کہ دیکھیں کرنے والے نے تو آپ کے ساتھ بہت برا کرنے کی کوشش کیے لیکن انہوں سے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک راستہ بند ہوگا تو سو راستے کھل جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا آپ بہت آگے جائیں گی ہم سب کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور یہاں پر میں ستارہ یا سین کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آپ کے لیے دل سے دعا نکل رہی ہے ستارہ ہماری بہت سی بہنیں ہیں جو ابھی نئی ہیں اس یوٹیوب کی دنیا میں ان کو بہت سے چیزوں کا نہیں پتا آپ نے پروٹیکشن سیکیورٹیز کیسے لگانی ہے اپنے چینل پر تو میں نے اپنے ہزبن کو بولا ہے میں نے ان کو انفیکٹ ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے جتنا ہمارے پاس نولیج ہے وہ بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک پہنچا سکیں آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں ایک کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ دونوں کب ملیں گی دونوں کب ایک ساتھ اچھا سا ویلوگ بنائیں گی اور ہم لوگ انجوائی کر سکیں گے اور میری طرف سے آپ لوگ کے لیے بیسٹ ویشیز ہیں آپ لوگ خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اسی طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ جو یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے اس میں آپ لوگ گروہ ہی طبی کرتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ جو بھی ہیں ہم لوگ مسلم ہیں پاکستانی ہیں آپ اس میں بہن بھائی ہیں تو یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی جائیے اچھا جی تو کچن کے کام ختم کر کے میں یہاں بیڈروم میں آگئی تھی آج میرا پلان تھا کہ میں نے ڈیپ کلیننگ کرنی ہے اپنے بیڈروم کی اور یہ جو فریم دیکھ رہے ہیں اس میں میرے پیرنٹس کی پکچر اور یہ جو آگے آپ کو اورنج باکس نظر آرہا ہے اس میں فریگرنٹس کینڈل ہے بہت اچھی سویٹ سی ان کی سمیل ہوتی ہے کینڈلز کی اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں انفیوزر یہ میں اپنے بیڈروم میں رکھتی ہوں اس کے اندر آپ نے صرف پانی آئٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو فریگرنٹس جو اس کا آئل آتا ہے وہ میں لے کر آتی ہوں سنٹر پوائنٹ سے صرف آپ نے 3-4 ڈروپس اس میں آئٹ کرنے ہوتے ہیں تو جی پورا کمرہ جو ہے وہ آپ کو لگے گا جیسے فریش فریش فیلنگ آئے گی اور بہت اچھی سی خوشبو ہو جاتی ہے پورے بیڈروم میں بس آج کا میرا یہی پلان تھا کہ جلدی جلدی اپنے بیڈروم کو چمکا دوں کیونکہ تھس جے کو یوزلی میں اپنے بیڈروم کو نیٹن کلین کر دیتی ہوں یہ جو کورنر پر آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا ڈریسنگ ٹیبل اور کچن سیٹ یہ عروش کا ہے اور ویسے تو یہ بچوں کے روم میں ہونا چاہیے لیکن یوں نو کہ جب بچے ضد کرتے ہیں یہ نہیں نہیں ماما میں نے یہی رکھنا اور میں نے یہی بیٹھ کے کھیلنا تو پھر منع کر نہیں سکتے تو یہاں پہ سامنے سائی چیزیں عروش نے رکھی ہوئے اور یہ میں نے آج فانوس اپنے کرٹینز ایون کہ میں نے فین بھی آج صاف کیا ہے اور یہ میری سینڈری بہت فیورٹ ہے بلکل میرے بیٹھ کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ میں نے آئیکیا سے لی تھی اور بیٹھ شیٹس وغیرہ بھی میں نے چینج کر دی ہے مینز کے کمرہ ہو گیا ہے فل فلچ نیٹ اینڈ کلین آئی ہوپ آج کا ویلوگ آپ نے انجوائے کیا ہوگا میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آئیشہ نفیس کو فل سپورٹ کریں کیونکہ ان کو اس وقت ہیلپ کی ضرورت ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں جل ملاقات ہوگی ایک نئے ویلوگ میں خدا حافظ